یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد محمد اکرام آج ہمارا عنوان ہے کہ پچھلے رمضان کے یا پچھلے جن کے روزے قضاء ہیں پچھلے رمضانوں کے تو وہ اس رمضان سے پہلے کیا کریں گے یہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ہمارے وہ پچھلے روزے آیا ختم ہو جائیں گے اور ہم یہی رمضان کے روزے رکھ لیں گے کافی ہیں یا ان کے بدلے ہم کوئی کفارہ یا فیدیہ دے دیں گے اور روزے نہیں رکھنے پڑیں گے یا زیادہ روزے بچ گئے اور دن تھوڑے بچ گئے ہیں تو اب کیسے رکھیں گے تو یہ سوالات کچھ آ رہے تھے تو اس سلسلے میں یہ ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے تاکہ یہ سوال کلیر ہو جائیں اور مومنین کے ذہن میں جو بھی اس سلسلے میں سوالات ہیں جن کے پچھلے روزے بچ گئے ہیں وہ سوال ان کو ان کے جواب مل جائیں جن کے روزے قضاء ہوئے ہیں بیماری کی وجہ سے خاتون حاملہ تھی پراغنٹ تھی یا مثلا کہ حیز کے ایام میں ان کے قضاء ہوئے ہیں خاتون کے اور پھر وہ سارا سال نہیں رکھ سکی یا مثلا کہ نفاس آ گیا ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس دوران بھی روزے جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی خاتون حیز کے دوران بھی نفاس کے دوران بھی روزہ اس کا رکھنا جائز نہیں ہے اور بعد میں وہ قضاء کرے گی اگر یہ روزے نہیں رکھ سکے اور سارا سال پھر نہیں رکھے اور اب اگلا رمضان آ گیا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے یہاں پراغنٹ خاتون جو ہے وہ روزہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتی بیمار بندہ بھی روزہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتا اور بچے کو دودھ پلانے والی خاتون بھی جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑ سکتی ایک صورتحال ہے جب ان تینوں کو ڈاکٹرز کہہ دیں کہ ہاں جی آپ کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے پراغنٹ خاتون کے لیے کہ بچے کو نقصان ہوگا روزہ نہیں رکھ سکتے اس صورت میں روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں کذا کریں گے اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون ہے اگر وہ روزہ چھوڑتی ہے بچے کو نقصان ہے یعنی روزہ رکھنے سے خوشک ہو جائے گا دودھ تو اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ دے گی اور بعد میں اس کی کذا کرے گی اور اسی طرح بیمار ہے اتنی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور یہ کیا کریں گے اگلے رمضان سے پہلے پہلے روزہ کی کذا کریں گے واجب ہے اگر روزہ کی کذا نہیں کر سکے اس کا پھر ہم آگے حل بتا رہے ہیں اگلے رمضان آ جائے تو کذا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دیں گے اب یہاں یہ صورت حال ہے رمضان کریم آگیا ہے چند دنوں کے بعد رمضان ہے اور روزہ زیادہ بچ گئے ہیں اب اس رمضان تک کذا روزے پچھلے ایک سال کے ہیں دو سال کے ہیں جتنے بھی روزے ہیں وہ مکمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں ابھی رمضان تک رکھیں اور اس کے بعد آپ کے جتنے بھی پچھلے روزے ہیں ابھی رمضان میں آپ نے رمضان کے ہی رکھنے ہیں جو ہی رمضان سٹارٹ ہوگا آپ نے اسی رمضان کے ادا روزے رکھنے ہیں باقی جو پچھلے بچ کے ہیں رمضان کے بعد آپ کسی بھی دن سالوں کا بھی قضاء نہیں ہے ایک دفعہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ضروری ہو جائے گا واجب ہو جائے گا ہر روزے کا فدیہ سات سو پچاس گرام ہے سات سو پچاس گرام گندم بھی دے سکتے ہیں چاول بھی دے سکتے ہیں اناج میں سے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جو کھانے پینے کی ہے اور ایک دفعہ واجب ہے مومن مستحق کو دینا ہے یہ فدیہ کس کو دینا ہے مستحق مومن جو غریب ہے جس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو فراوانی کے ساتھ دو تین ٹائم کا کھانا دے سکتا ہو تو اس کو یہ فدیہ دیں گے اور پیسے نہیں دے سکتے جنس خرید کر دیں گے جنس دیں گے ہر روزے کے بدلے سات سو پچاس گرام آپ نے جنس دینی ہے ایک روزے کے بدلے یہ فدیہ ہے قضاء ہر صورت میں واجب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فدیہ دے دیا اور آپ پر قضاء نہیں ہے قضاء واجب ہے رمضان کے اس رمضان کے روزے رکھ کہ آپ نے بعد میں پچھلے جتنے روزے آپ کے قضاء ہیں کاؤنٹ کریں گے عدد اگر یاد نہیں ہے تو اندازہ کریں گے اور ان کو آپ نے انجام دینا ہے واجب ہے قضاء معاف نہیں ہے روزوں کی قضاء میں ترتیب ضروری نہیں ہے روزوں کی قضاء میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے آپ کے دس پندرہ بیس بچ گئے ہیں مختلف رمضانوں کے ہیں مختلف سالوں کے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس رمضان کے رکھ رہے ہیں یا مثلا کہ جو پچھلے سال کے وہ رکھ رہے ہیں اور دو سال پہلے والے یہ ترتیب کے ساتھ نیت کرنا ضرور نہیں ہے بس دس ہیں بار ہیں بیس ہیں تیس ہیں جتنے روزیں ہیں ایسے رکھتے جائیں گے جب عدد مکمل ہو جائے گا تو وہ آپ کے مکمل ہو جائیں گے یہ طریقہ کار تھا جن کے پچھلے روزیں بچ گئے ہیں اور قضاء ہر صورت میں واجب ہے جن کے ان وجہ سے چھوٹے ہیں ایک بندے پر قضاء نہیں ہے معذرت چاہتا ہوں ایک بندے پر قضاء نہیں ہے کہ جس کی بیماری سارا سال جاری رہتی ہے سارا سال بیمار رہتا ہے اس کو کبھی شفا نہیں ملی خدا وند کریم ہر مومن کو شفا شفا کامل آتا کرے ہر بیماری سے لیکن خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہے جو سارا سال جاری رہتی ہے اگلے رمضان تک روزہ رکھنا اس کا ممکن نہیں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے سردیاں بھی ہے اس صورت میں فقط اس نے فدیہ دینا اس پر قضاء نہیں ہے اس شخص پر روزہ ماف ہے جس کی سارا سال بیماری جاری رہتی ہے اس نے فقط فدیہ دینا ہے اس پر قضاء نہیں ہے اور ادا بھی نہیں ہے اس کے لیے فقط فدیہ ہے آگے اگر اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اس نے روزے رکھنے ہیں واجب ہو جائیں گے اگر نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہے کہ فدیہ دے گا ہر روزے کے بدلے میں اور اس پر ادا اور قضاء نہیں ہے مومنین سمول تمیسوں دعا کیا کریں میرے لیے میرے بچوں کے لیے والدین کے لیے والحمدللہ رب العالمين موسیقی